اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی بلکہ ٹھیک تھاک ہیں اور لکہ شکر ہے اور آج میں بنا رہی تھی آلو گوبی کی بھجیا اور اس کے لیے جو مجھے ہاف کپ آئل چاہیے اور ایک تیس پون بھر کر تو سفید زیری کا ڈالوں گے اچھا زیری کو صرف خوشبو آنے تک پکانا ہے جلانا نہیں ہے جلا وزیرہ تو ویسے ہی کروات دیتا ہے وہ دوسرا دکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا تو اس پر خاص نظر رکھیں گے کوئی بھی سالن ہو کوئی بھی سبزی ہو جس میں زیرہ کا بھگارڈ ڈلتا ہے تو اس میں ذرا دھیان رکھا کریں کہ زیرہ جل نہ جائے اچھا اس کو ذرا سے پکانے کے بعد میں اس میں ثابت مرشی ڈالوں گی اچھا کوئی بھی سبزی ہوئی ہو جیسے لوکی ترہی یا پھر بھندی یا اور بھی کوئی تو اس میں جو ہے مسالے بھون کر جسے لسہ ندھرک اور دھنیا اور حلدی اور سارا جسے ہم مسالہ بھون کر بناتے ہیں گوشت وغیرہ اس طریقے سے سبزیاں مجھے اچھی لگتی ہیں آپ لوگ کس طریقے سے اچھی لگتی ہیں آپ لوگ مجھے بتائیں اچھا میں جو ہے صرف جسٹ جتنا مجھے ہو سکتا ہے کہ میں مسالوں کو کم کر کے صرف پوٹی مرچے نمک میں یا صرف نمک میں یا ہری مرچوں میں صرف بناوں سبزی تو وہ سبزی کا ٹیسٹ برکرار رہتا ہے تو وہ سبزیوں کا ٹیسٹ جو ہے کہیں چھپی جاتا ہے میں نے کھائیں بھی اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا بھی ہے بناتے ہوئے مسالے بھون بھون کر تو لسہ ندھرک اور اس طریقے سے جو سبزیاں بناتے ہیں وہ دکھنے میں ہی کوئی سالن یا گوشت شکل اختیار کر لیتی ہیں کوئی بھنا ہوا گوشت اس طریقے سے تو مجھے جو پرسنل یہ وہ سمپل طریقے سے سبزی بنانا اور مطلب اس کو ٹیسٹ والی جو ہوتی ہے نا ٹیسٹ بنانا تو نہیں جو اچھا جو ٹیسٹ نکل کر آتا ہے تو وہ سمپل طریقے سے بنی ہوئی سبزیوں کا ہی آتا ہے اچھا یہاں پر میں ایک میڈیوم سائز کا پیاس دے رہی ہوں تو بس اسے ڈال کر بھی میں تھوڑا سا فرائے کر لوں گی اس کو بھی میں پکاؤں گی نہیں لیکن یہ مجھ سے تھوڑی سی پک گئی تھی میں ٹیمارٹر جو ہے وہ اس کو پیل آف کرنے لگ گئی تھی چین لے لگ گئی تھی تو میں نے پھر نظر ایک دم سے دیکھا تو یہاں پر یہ تھوڑی سی کلر چینج ہو گیا تھی زیادہ نہیں ہوئی تھی تھوڑی سی پک گئی تھی لیکن آپ لوگ ذرا دھیان رکھئے گا کہ پیاس بھی کلر چینج نہ کریں مطلب تھوڑی سی بہت سوفٹ ہو جائے کلر چینج اس کا نہ ہو یہ بے انتہاں مزے کی بنی تھی بہت اچھے بنی تھی اچھا جو سبزی یا جو بھی سالن یا جو بھی کھانا اچھا بنا ہوگا تو میں اس کو بولوں گی اچھا بنا ہے اور جو نہیں بنا ہوگا یا تو اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تب بھی میں اس ویڈیو کا اپلوٹ کروں گے اور آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں یہ چیز مجھ سے غلطی ہو گئی جھوٹ کے ساتھ میں اپنی کوئی ریسپی نہیں دوں گی جو آپ لوگ کو بنانے کے بعد آپ مجھے گالیاں دے رہا ہوں کہ ایسے بنائی یا ویسے بنائی کس طریقے سے تو اس طریقے کی میں کوئی جو ہے آپ کو ریسپی نہیں دوں گی کہ جس میں آپ لوگ کا کوئی نقصان ہو اچھا یہاں دیکھا اپنے میں نے تھوڑی سی میری پیاز جو ہے وہ براؤن ہو چکی تھی تو آپ لوگ کو براؤن نہیں کرنی آپ کو جسٹ سوفٹ کرنی ہے پیاز سوفٹ ہو جائے مطلب اپنے ریال حال سے جو ہے وہ کنوڑ ہو جائے اچھا یہاں پر میں نے ٹیمارٹر ڈال دی ہے ٹیمارٹر میں نے ایک میڈیم سائز دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر تھے چھوٹے چھوٹے تھے بہت بڑے نیتے تو انہیں پیل آف کر کے تو بس وہ کٹنگ کر کے ڈالا یہاں میں ٹیمارٹروں کو تھوڑا سوفٹ کر رہی ہوں اور چمچ کی مدد سے جو ہے انہیں جو ہے اس میں یک جان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اچھا یہاں پر جو ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد میں اس میں کچھ بھی اتنے کوئی خاص چیز نہیں ڈال رہی ہوں بس ٹیمارٹر پیاز ہری مرچیں ادرک اچھا یہ لازمی جوس ہے نا ادرک آپ ضرور ڈالیے گا جونین کٹ کر کے ادرک ہری مرچ ادرک کا فلیور ایک تو اچھا ہوتا ہے مجھے آتا ہے بائٹ میں تو اچھا لگتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گوبی جو ہے وہ بادی ہوتی ہے تو اس کے حساب سے بھی یہ نا صحیح رہتا ہے تو ہماری امی میری والدہ تو وہ لازمی ڈالتی ہیں ادرک گوبی میں تو میں جو بھی اچھی لگتی ہے تو میں بھی لازمی ڈالتی ہوں اور مسائل spotlight بھون بھان گئےنین لسن ادرک کا است اس طرح سے لائے نہیں اسی طریقے سے بناتا ہوں جس طرح سے بن رئی ہے اور بے انتہا مزیدار ہوگی ہے بے انتہا مزیدار بنتی ہے اور یہ بھی بچتی نہیں ہے جتنی بھی بنا لو خیر میں تو آدھا کلو آلو اور آدھا کلو ہی بلکہ ایک آدھا کلو سے بھی ذرا کم تھا آلو تو بس وہ یہ آلو ڈال لیا تھا اور یہ گو بھی جو تھے یہ آدھا کلو دی تو یہ بس لے لیتی ہم دو افراد کے لیے کافی ہوتی ہے بس یہی ڈال کے بنا دیتا ہے جب بنانے جاری تو شویب سے بولا شویب یہ تو شویب نے پہلے بنا کر دی نہیں مجھے آلو کو بھی اچھے لگتی جب بھی کوئی سبزی بنا رہی ہوتی تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی اور جب بن جاتی ہے اور جب کھانے بیٹھتے ہیں تو بلکل یہ بھی بلکل صحیح کھا کے اٹھے تو پھر میں نے بولا شویب آپ تو کہہ رہے تھے مجھے آلو گو بھی نہیں کھانا اچھی نہیں لگتی تو ایک دفن نظر اٹھا کے دیکھیں گے اور پھر وہ خود ہی مسکرا کے کھانے شروع دوبارہ کر دیتے ہیں تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہاں سب کچھ کھا لیتے ہیں اور پھر بولتے ہیں مجھے اچھی نہیں لگتی تو یہ باقی میں بہت اچھی بنتی ہے وہ بیسے ہی یہ جو ہے ہاں گو بھی آلو یا تورائی ہو یا پھر بھنڈی ہو یہ تو سب کھا لیں گے لیکن بینگن آلو کری لے ٹنڈے یہ سب کچھ اوائٹ کرتے ہیں یہ بناتی بھی نہیں جب کھاتے نہیں ہیں تو بہت کمی بناتی کبھی دل کر رہا ہوتا تو صرف اپنے لیے بناتی ہوں ہاں اگر میں آلو بیگن بناو اور اس کے ساتھ تو جو ہے رائس بوائل کرلوں تو وہ تو پھر اچھے سے کھا لیے جاتے ہیں الحمدللہ یہاں پر گو بھی آلو پک چکا تھا لیکن کتنے اچھا مزیدار پکا تھا بس دل کر رہا تھا کہ کھاتے رو کھاتے رو اتنا اچھا بناتا بہت اچھا بنتا ہے ویسے گو بھی آلو یا کوئی سبزی تو مجھے بے انتہا پسند ہے پورے باروں ماہ مجھے سبزیاں کھلا لیں آپ کبھی وہ نہیں کروں گوشت کھوڑ نہیں ہے لیکن ہمارے جو شہور صحابے ہیں بچارے وہ سبزیوں سے بھاگتے ہیں اور گوشت کو پرفیر کرتے ہیں یہاں پر جو ہے میرا گو بی آلو بن چکا تھا بے انتہا مزیدار بناتا آپ لوگ اس طرح سے بناتے ہیں آپ لوگ مجھے بتائیے گا یہ تھی اس کی فائنل لک آپ لوگ بنائیے گا مجھے بتائیے گا کمنٹ میں اور مجھے دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دوسروں کا خیال رکھیں سب کے ساتھ ہستے مستے مسکراتے زندگی گزاریں